ہم نے لائسنس آن لائن کیا تھا ریپلیس کرنے کے لئے اس میں کچھ جگار ہم نے لگایا تھا جن لوگوں کو اپوائیٹمنٹ نہیں مل رہی ہے اور جگار سے اپوائیٹمنٹ لے سکتے ہیں تم نیل میں آپ نے دیکھا ہوگا جگار تو اس لئے آپ نے کلک کیا ہوگا ویڈیو پر تو آپ کو جگار بتاتے ہیں کیا کرنا ہے یہ گھر چلے گئے تھے پچھلی ویڈیو میں نے بتایا جیسے یہ گھر چلے گئے تھے اپنے اور ان کے پاس لائسنس تھا یہ فائنل ایکسٹ گئے تھے لائسنس والیٹ تھا ان کا یہاں پہ آنے کے بعد دوسرا اکامہ بنا لیکن لائسنس جو ہے اس پہ اپ ڈیٹ کرانا تھا یعنی لائسنس پہ نیا والا اکامہ نمبر اپ ڈیٹ کرنا تھا تو ہمیں اپوائیٹمنٹ نہیں مل لائی تھی ریپلیس کرنی کی تو ہم نے ایک جگار لگایا اس میں جب ہم اپوائیٹمنٹ بک کرتے ہیں تو اس میں کئی سارے آپسن میں مل جاتے ہیں رینیو ڈرائیوڈ لائسنس رینیو ڈرائیوڈ لائسنس اور ریپلیس لائسنس جب آپ لائسنس کو نئے اکامے پر اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ریپلیس لائسنس کے option کو چوز کرنا رہتا ہے لیکن ہم نے اس میں چوز کیا تھا رینیو ڈرائیوڈ لائسنس کیونکہ ہمیں ریپلیس ڈرائیوڈ لائسنس جب ہم چوز کر رہے تھے تو ہمیں اپوائیٹمنٹ نہیں مل رہی تھی اگر مل رہی تھی تو بہت زیادہ دور کی مل رہی تھی اور بہت زیادہ دنوں کے بعد کی مل رہی تھی تو ہم نے اس میں رینیو ڈرائیونگ لائسنس کو چوز کیا تو اس میں ہمیں اپوائنمنٹ مل رہی تھی میں ریاد میں ہوئے سے ریاد کی بھی مل رہی تھی لیکن ہم نے چوز کیا الکھرچ الکھرچ میں ہم نے اپوائنمنٹ بک کی رینیو ڈرائیونگ لائسنس کے اندر اس کے بعد ہم الکھرچ گئے وہاں پہ ہم نے اپنے ڈاکومنٹ جمع کیے ویسے ہمیں تھوڑا سک تھا کہ کام ہو گیا نہیں ہو گیا لیکن اپوائیٹمنٹ پہ کلیر نہیں لکھے آتا ہے جہاں تک کہ آپ کس لئے اپوائیٹمنٹ بک کر رہے تھے ویسے ہمارا اور ان سب کا ماننا تھا ہمارے روم میٹ کا ماننا تھا کہ اپوائیٹمنٹ تو اپوائیٹمنٹ ہوتی ہے اس میں لکھا نہیں ہوتا آپ کو کرنا کیا ہے لیکن وہاں پہ ہم نے اپوائیٹمنٹ بک کی انڈر رینیو ڈرائیونگ لائسنس لیکن ہمیں ریپلیس کرنا تھا میں نجی سے بتایا آپ کو تو وہاں پہ جانے کے بعد ہمارا کام ہو گیا اور لائسنس ہمیں ریسیف ہو چکا ہے تو اگر آپ رینیو ڈرائیونگ لائسنس آپ کو ریپلیس کرنا یا کچھ اور بھی کرنا ہے ڈرائیونگ لائسنس نیا بنانا ہے اگر سیم اپوائیٹمنٹ کے اندر آپ کو اپوائیٹمنٹ نہیں ملتی تو آپ اپوائیٹمنٹ چوز بدل دیں یا پھر آپ کے نیرسٹ مل جائے وہاں پہ جانے کے بعد آپ کے پاس اپوائیٹمنٹ رہ گیا یعنی آپ نے سلوٹ بک کر رکھا ہے تو آپ کا کام ہونے کے 99% چانس بن جاتے ہیں کہ آپ کا کام ہو جائے ایسا ہے میں نے سوچا تھا اور سوچا ہم لوگوں کا کمپلیٹ ہو گیا دوسرے آپشن پہ اپوائیٹمنٹ بک کرنے کے بعد میرا جو کام تھا دوسرا وہ کام ہو گیا یعنی لائسنس ریپیش ہو گیا اس پہ اکامہ نمبر بدل دیا ان لوگوں نے تو آپ کو یہ اپوائیٹ دینی تھی کہ اگر آپ بک کر رہے ہیں تو ایک بار یہ بھی ٹرائی کر کے دیکھ لیں آپ ہو سکتا ہے آپ کا کام ہو جائے تو جگار یہی تھا اگر اپنا چاہتے ہیں تو آپ جگار اپنا لیں اور ویڈیو اگر صحیح لگے تو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر لینا ایسی ویڈیوز میں چینل پر اپنے ڈالتا رہتا ہوں